بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں حسمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل انڈ کوکنگ جس میں میں آپ کو سکھاتی ہوں ٹیچ کرتی ہوں ایجوکیشن انڈ کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی لے کے آئی ہوں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت مزے کی بنتی ہے یہ ہم لے کے آئے ہیں مٹن کے گھٹ لے کے آئے ہیں تو جیسے کہ ہم بکرے کے اور پائے بناتے ہیں شیپ کے پ بچے شاپ سے مل جاتے ہیں اس کو آرڈر کرنا پڑتا ہے تو ہم نے اس سے پہلے اچھے سے واش کی ہے اس کے اوپر بال ہوتے ہیں بالوں کو ہم جلا لیتے ہیں جلانے کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیتے ہیں اس پہ کوئی بھی بال نہیں رہنا چاہیے پھر بلکل کھانا بدزائقہ اور بے مزا ہو جاتا ہے اگر بال نکلے کھانے میں سے تو یہ لیے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو عدد بڑا سائز کا پیاز لے کے وہ کٹ لیا میں نے موٹے موٹے کٹ لیا تاکہ یہ اچھے سے اس میں گھل جائ اس کے لیے اور 2 ٹکڑیں اس کے اندر کے لیے اس کو چھ feudinی کے ل餐 далее اللہ کر papas کر لیا اور دو عدد både اس کے لیے دوے رکڑے تو موٹے取 con LubleAND smoke ایک ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے ہمارا اس میں گھرم سالہ جائے گا گھرم سالہ ہمیں اینڈ پر ڈالیں گے اور اوائل جائے گا چار یعنی ٹی بر سپون یا ہاف کپ لگا لے اس میں اوائل زیادہ ڈالتا ہے تو ہاف کپ لگا لے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ پریشر ککر لے لیا اور اس میں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ٹواتر ہمارے ہم نے کٹے میں پیاس کٹا ہوا ہے لیسے ندر کٹا ہوا ہے وہ ہم سارے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنے یہ جو پائے ہم نے سوری پائے نہیں گھٹ ہم نے واش کر کے رکھے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بننے جا رہے ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اور میرے خیال میں یہ یو ٹیوب پر پہلی دفعہ میں ریسپی لے کی آئی ہوں میں نے نہیں دیکھی کہ کسی نے یہ گھٹ بنائے ہوں تو میں فرسٹم بنا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا جس کو گھٹ پسند ہے گھٹ کا شوربہ پسند ہے یہ بہت ہی ہیلتھی ہوتا ہے تو اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی میں نے تمام چیزیں آپ کے سامنے ایڈ کر دی گئے لیسے ندرک پیاس ٹوماتر اور سارے سپائسیز اور ساتھ میں گھٹ تو اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ایڈ کر دیں پوڑا پانی ایڈ کریں پانی پانی پھته پر fen cuando مغریبا پانی رکھیں پڑا پانی ببند کر دے پوڑا پانی پینچے میں پانی دھخیں پți TTM پڑا پانی پھلنے پڑا پانی since سنتین پیں پ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگئے ہمارے گل گئے ہیں تو ہم اس میں اوائل ڈال کے بھونے ہیں اس دیکھیں یہ ماشااللہ بہت اچھے سے ہوگئے ہیں اس میں دھائیں گے اس کے اندر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی مزید ہے اور یہ بلکل پائیوں جیسا ٹیسٹ رکھتے ہیں تو اب میں اس میں اوائل ڈالتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں اوائل ڈال دیا لیکن میں نے ہاف کپ نہیں ڈالا ہاف کپ سے کم ڈالا ہے کیونکہ اس نے اپنا ہی کافی زیادہ اس کے اندر اوائل تھا تو ایکسٹرا اوائل نہ ہو جائے اس لئے اب ہم اس کو اچھے سے بونتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا اچھے سے یہ بون رہا ہے اور جیسے ہمارا یہ اچھے سے بون جاتا ہے ہم اس میں پانی آدھ کریں گے اور پانی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تقریباً ہاف آور پکائیں گے اچھے سے ہلکی آنچ کے پریشر نہیں لگائیں گے اور بس بلکل ہلکی آنچ کے پکائیں گے اور تاکہ اس کا جو اچھے سے سارا چھیرہ اور اس کا رسٹ ہے سارا اس کے اندر شوربے کے اندر آ جائے یہ دیکھیں بہت ہی نائس والی خوشبو آ رہی ہے اس کو جو ہمارے گھوٹ ہے یہ جو ہمارے سیٹ کے لئے ہیں اس کو دھونے میں بہر تار میں لگتا ہے پکانے میں بہر تار نہیں لگتا پکانے میں جس اتنا ہوتا ہے ہم نے چیزیں بنا کے ڈال دیں اور پریشر میں گھٹ دیں تو ہاف آور کے لئے ہم اس کو پکھنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد بھونے کے اب اچھے سے ہم اس کو بھونے گے اور ہاف آور کے لئے اس کو پھر رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی ازیلی اور بہت ہی مزے کا شوربہ اس کا ریڈی ہوتا ہے بہت ہی ہیلتی ہوتا ہے بہت فائدہ مل ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور پرائی کیجئے گا بس یہ انشاءاللہ کلاب یہ بھون چکا ہے یہ دیکھئے تو اب اس میں ہم پانی آج کرتے ہیں بہت شاندار خوشبو آ رہی ہے اس کی نا بھونے آئی کی یہ دیکھیں ہمارے یہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں پانی آج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ہم زیادہ آج کریں گے کیونکہ یہ جو گھٹ ہے ہم نے اس کو بلکل اس کی شیب میں نہیں رکھنا یہ سارے اچھے سے گل کے بلکل ہڈیں سپرٹ سپرٹ ہو جائیں گی اور اس کا طبیع اس میں ذائقہ آئے گا تو میں زیادہ سا پانی ڈال کے جیسے ہم نے ایک لٹر یا ہاف لٹر پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ ہاف آور کے لئے یہ دیکھیں پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب پورے ہاف آور جیسے یہ پانی پکنا شروع ہو جائے گا ہم ہلکی آنچ کر دیں گے اور ہاف آور بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں دیکھیں ویورز ہمارے گھٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پورا اس کو ہاف آور لگیں گے میں ہلکی آنچ پہ کروں گی لیکن ہاف آور سے کچھ زیادہ ٹائم لگ گیا پورا ایک گھنٹہ لگ گیا اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ جو ساری جو اس کے بوٹی ہیں یہ ساری ایسے سپریٹ سپریٹ ہو جاتی ہیں اس میں سے سارا گودہ نکل جاتا ہے تو پھر جا کے یہ بنتے ہیں تو پورا ہاف آور کی بجائے پورا ایک گھنٹہ لگا ہے وان آور لگا ہے تو اب میں اس میں گھرم سالہ چھڑکوں گی جو ہم نے کوارٹر ٹی سپون ڈالنا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم ہرہ دھنیا ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ریڈی ہیں پر فیکٹ ریڈی ہیں اس میں بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور جیسے بلکل یہ اس کا شوربہ دیکھیں جیسے بلکل اس کا شوربہ ہوتا ہے اور یہ ٹھیک شوربہ میں نے رکھا ہے بہت ہی نائس اور ٹیسٹی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا پائوں جیسا اس کی لذت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو یہ اس کی ساری یہ ہڈیاں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اس کی لکک آ جاتی ہے اور یہ ساری سپرٹ ہو جاتی ہے آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گی وہ کس طرح کی تھی اور اب کس طرح کی ہے تو اسے پورا آدھا گھنٹہ نہیں پورا ایک گھنٹہ لگا ہے تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب تو اب میں اس کو آپ کو ڈشوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بند ہے یہ دیکھیں یہ میں نے نکال کے آپ کو دکھائیں اس کی ہڈیاں اس طرح ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں اس میں شوربہ بھی ایڈ کروں گی لیکن یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لئے یہ دیکھیں اس کی ساری ہڈیاں سپرٹ سپرٹ ہو گئی ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے بہت ہی صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے اور سردیوں میں تو یہ آپ لوگ بہت زیادہ بنا کر کھائیں ہمارے گھر میں بہت بنتا ہے اور ہر گھر کا فراد بہت پسند کرتا ہے تو چلی اب میں اس میں شوربہ ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں ریویورز اس کی یہ فائنل لک ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور میں نے اس کے اندر شوربہ بھی ایڈ کر دیا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور یہ ہلتھی کھانے کھائیں انشاءاللہ تعالی سردیوں کے یہ سغات ہے آپ لوگ ضرور ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزہ کا بنتا ہے جسے پائے بنتے ہیں اسی طرح یہ بہت ہی مزہ کا بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ اس کو نام کے ساتھ کھا سکتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ تندوری روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ لوگ یقین کریں جب یہ کھائیں گے بنائیں گے تو آپ بالکل بہت ہی اچھا فیل کریں گے آپ مزے لے لے کے کھائیں گے تو ہو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کے اللہ حافظ